کیمیسٹری کی برانچز کیمیسٹری کی بہت سارے برانچز ہیں یہاں ہم کیمیسٹری کی میجر برانچز کو ڈسکس کریں گے اور ان کی یوزز کو دیکھیں گے کبھی آپ نے کوئی میسٹری سیریز دیکھی ہے جس میں کوئی ڈیٹیکٹیو کوئی ان ایڈنٹیفائیڈ سیمپل لیتا ہے اور اس پر لیب میں آ کر سیریز وف ٹیسٹ کرتا ہے یہ بسیکلی انیلیٹیکل کیمیسٹری کے اندر آتا ہے انیلیٹیکل کیمیسٹری انیلیٹیکل کیمیسٹری اس سٹیڈی کو کہتے ہیں جس میں ہم دیفرنٹ کیمیکل کمپننٹس کو انیلائز کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک کافی کے کپ میں کتنی کیفین موجود ہے کیا کسی ایتلیٹ کے یورن سیمپل میں ڈرکس پائے جاتے ہیں اور اس کے ایکزمپل میں جہاں انیلیٹیکل کیمیسٹری استعمال ہوتی ہے وہ فورینسک سائنس بھی ہے انوائرومنٹل سائنس اور ڈرک ٹیسٹنگ انیلیٹیکل کیمیسٹری کو مزید دو برانچز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو انیلیسز میں کوالیٹیٹیو انیلیسز میں میئرمنٹس کے میتھرز کو ایمپلائی کیا جاتا ہے تاکہ کسی سبسٹنس کی کامپننٹس کو ڈیٹرمنٹ کیا جا سکے دوسری طرف کوانٹیٹیٹیو انیلیسز میں وہ یہ بتاتا ہے کہ کتنی مقدار میں ہر کامپننٹ موجود ہے ایک سبسٹنس میں اور یہ دونوں ہی بہت ضروری ہیں ایمپورٹنٹ انفرمیشنز کے لیے کسی بھی انائیڈنٹیفائیڈ سیمپل کی اور آخر میں یہ بتاتی ہے کہ وہ سیمپل اصل میں ہے کیا بائیو کیمیسٹری پسینہ آنے سے ہماری سکن کا تھنڈی ہو جانا یہ بسیکلی سٹرانگ فورسز آف ایٹریکشن کا فنکشن ہے جو کہ وارٹر مولیکیوز کے درمیان ہوتا ہے ہمارا جسم بلڈ پی ایچ کو مینٹین کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھاری مقدار میں بائیو کاربنیٹ بفرنگ سسٹم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کو کوئی کلو دیتی ہے کہ بائیو کیمیسٹری کیا ہوگی کیمیکل پروسیسز کی ایسی سٹیڈی جو لیونگ اورگنزمز میں ہو اس کو بائیو کیمیسٹری کہتے ہیں جسم میں سب کچھ ڈیفرنٹ کیمیکل کمپاؤنڈز کے ایٹمز اور مولیکیول سے مل کر بنا ہے جیسے کہ کاربن آکسیجن اور ہائیڈروجن اور یہ ساری چیزیں ہم بائیو کیمیسٹری میں پڑھتے ہیں بائیو کیمیسٹری آگے کچھ مزید برانچز میں بھی ڈیوائیڈ ہوتی ہے جیسے انزائمالوجی جس میں ہم انزائمز پڑھتے ہیں انڈوکرنالوجی جس میں آپ ہومنز کے بارے میں پڑھتے ہیں کلینیکل بائیو کیمیسٹری جس میں آپ امراض کے بارے میں پڑھتے ہیں ملیکیولر بائیو کیمیسٹری جس میں آپ بائیو مالکیولز اور ان کے فنکشنز پڑھتے ہیں اورگینک کیمیسٹری کاربن کمپاؤنڈز کی سٹیڈی جیسے کہ فیولز پلاسٹکس فود ایڈیٹیوز اور ڈرکس اورگینک کیمیسٹری میں آپ کاربن کی سٹیڈی کرتے ہیں اور جتنے بھی کیمیکلز لیونگ آرگنزمز میں ہوتے ہیں اس کی اگزیمپل آپ پودے میں فوٹوسینٹسس سے لے سکتے ہیں کیونکہ اس پلانٹ میں ایک کیمیکل کمپوزیشن کا چینجھ آتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا ہیر کنڈیشنر کون بناتا ہے یا جب آپ کو سر میں درد ہو وہ دوائیاں کون بناتا ہے اورگینک کیمیسٹس اصل میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایسا ایکسپریمنٹل میتھڈ ڈیوائس کرتے ہیں جو نئے مٹیریلز کو آئیسولیٹ اور سنتسائز کرتا ہے اور ان کی پروپیٹیز کو پڑھتے ہیں کیا آپ بھی آرگینک کیمیسٹ بننا چاہیں گے فیوچر میں اور آرگینک کیمیسٹری میں بھی بہت ساری برانچز پائی جاتی ہیں جس میں کیٹونز کی سٹڈی آتی ہے الڈہائیڈز آتے ہیں ہائیڈرو کاربنز پڑھتے ہیں آپ اور الکوہل کے بارے میں پڑھتے ہیں ان آرگینک کیمیسٹری کیا آپ یہ جانا چاہیں گے کہ سونا کیسے بنتا ہے یہ بیسیکلی ایک ان آرگینک کیمیسٹ کرتا ہے ان آرگینک کیمیسٹری میں کاربن اور ہائیڈرو کاربنز کو چھوڑ کر تمام ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز کے سٹڈی آتی ہے یہ ان تمام مٹھیریلز کو کور کرتی ہے جو آرگینک نہ ہوں اور جنہیں آپ نون لیونگ سپسنس بھی کہتے ہیں اور ایسے کمپاؤنڈز جن میں کاربن ہائیڈروجن بانڈ نہ ہوں جو کمپاؤنڈز ان آرگینک کیمیسٹ پڑھتے ہیں انڈسٹریل کیمیسٹری انڈسٹریل کیمیسٹری کی ایسی برانچ ہے جو کیمیکل اور فیزیکل پروسیسز کو اپلائے کرتی ہے راو مٹریلز کی پروڈکٹ میں ٹرانسورمیشن کی طرف جو کہ انسانیت کو بہت مدد دیتے ہیں نیوکلی کیمیسٹری عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ نیوکلی کیمیسٹری میں آپ صرف اور صرف ریڈیو ایکٹیو نیوکلائے کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ اس سے کہیں اور زیادہ دلتسب ہے نیوکلی کیمیسٹری میں آپ ایلیمنٹس کی کیمیکل اور فیزیکل پروپیٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں خاص کر اس کے اٹومک نیوکلیس کے سٹرکچر میں جو بھی چینجز آتی ہیں موڈرن نیوکلی کیمیسٹری یا ریڈیو کیمیسٹری وہ اپنے اپلیکیشنز میں بہت ہی انٹرڈسپلینیری ہے یونیورس میں ایلیمنٹس کی فرمیشن کی سٹیڈی سے لے کر ریڈیو ایکٹیو ڈرکس کے ڈیزائن تک ان میں سے کونسی ایسی برانچ ہے جس میں آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہے اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس سیکشن میں ضرور کیجئے گا